ہلو ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ کو بہت انفورمیشن ملے گی جی ناظرین سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی ناظرین یہ ویڈیو سیف الاسلام کے بارے میں بنائی ہے یہ شخص کرنل کذافی کا بیٹا ہے اس نے اپنی تمام تلیم انگلینڈ میں حاصل کی انگلینڈ میں تلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنی شاہ کرچیوں کی وجہ سے اس نے کافی شورہ تحاصل کی اس کی ایک گرر فرینڈ اسرائیلی موڈل بھی ہے اس کے دوستوں میں ملکہ برطانیہ ٹونی بلیر جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہے انگلینڈ کے اس کے علاوہ سونے کی کانوں کے مالک اور مایکرو سوپ کمپنی کا مالک شامل ہے جی ناظرین اس نے اپنی برڈے پر اپنی گرر فرینڈ کو گفت دیا جو کہ پاکستانی پانسو کروڑ روپے کے برابر تھا جی ناظرین یہ شخص اپنی شاہ کرچیوں کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں اکتا اور بیٹھتا تھا اور ان میں اس کا کافی اثر اور سکتا تھا ملکہ برطانیہ کا یہ شاہی مہمان احلاتا تھا جبکہ ٹونی بلیر اس کو مائی فرینڈ کہہ کر بلاتا تھا جی ناظرین یہ ٹونی بلیر کا بہت اچھا دوست بھی تھا اس کے علاوہ ناظرین اس نے لیبیا کے مسلمانوں کی حالات دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی شاہ خرچیوں سے فاز نہ آیا اور اپنی شاہ خرچیاں کرتا رہا اس کا ایک شوک یہ بھی تھا کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتا وہاں کی سیر کرتا یہ دوسرے ممالک میں جاتا اور وہاں کے رول توڑتا وہاں کے رول توڑنا اس کے شوک میں شامل تھا جس پر یہ لاکھوں ڈالر خرچ بھی کرتا ایک بار یہ پیرس کے ڈاؤن ٹون میں جاتے ہوئے اس نے رول کو توڑا اور وہاں کی پولس کے کابو نہ آیا صرف اپنے اثر اور سوک اور پیسے کی وجہ سے جی ناظرین ناظرین آپ نے اس شخص کے روج کی کہانی سنی لیکن اب آپ کو اس کے زوال کی کہانی کی طرف لے چلتے ہیں ناظرین اس کا زوال اس وقت شروع ہوا جب امریکہ نے لیبیا پر حملہ کیا اس شخص کا زوال امریکہ کا لیبیا پر حملہ کرتے ہی شروع ہو گیا جیسے ہی حملہ ہوا یہ شخص وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ایک قصبے میں جا کر پنا لی جہاں اس کو چھوٹی سی رہائش مویسر آئی اس رہائش میں یہ رہتے رہا لیکن امریکن سوڑ چل اس کو ڈونڈتے ہوئے اس کی رہائش تک پہنچ گئے لیکن اس کی رہائش پر پہنچتے ہی منظر کچھ اور تھا جی ناظرین یہ ایک بدبودار کمرے میں اس کی حالت دیکھ کر سب حیران اور پریشان رہ گئے جی ناظرین یہی اس کا انجام